منشیات خاموش قاتل ان آپریشنز کے دوران انیس سو تین تالیس منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ان میں چوراسی منشیات فروش تعلیمی اداروں میں منشیات فراہم کرنے میں ملابس تھے اسلام آباد پولیس نے ان منشیات فروشوں سے چھ سو اکتالیس کلوگرام جرز پانچ سو تیس کلوگرام ہیروین پندرہ کلوگرام آئیس تین کلوگرام افیون تین کلوگرام پوست پانچ کلوگرام بھنگ اور گیارہ ہزار ایک سو ستتر شراب کی بوتلیں برامت کی گرفتار منشیات فروشوں میں غیر ملکی باشندے بھی شامل تھے اسلام آباد پولیس نے حال ہی میں قائد عظم یونیورسٹی کے اندرونی جنگل ایریا میں زمین کے اندر چھپائی گئی بھاری مقدار میں منشیات برامت کر کے تین ملزمان کو گرفتار کیا جو یونیورسٹی سمیت دیگر تعلیمی اداروں میں اس زہر کو پھیلانے میں ملبس تھے اسلام آباد پولیس نے ان ملزمان کے خلاف اٹھارہ سو تہتر مقدمات درج کیے جو عدالتوں میں زیر سماعت ہیں سال دو ہزار تئیس میں منشیات کے خلاف کارروائی اور مقدمات کے لیے ایک الگ شعبہ انصداد منشیات یونیٹ کا قیام عمل میں لائے گیا ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ منشیات فروشوں اور ان کے سہولتکاروں کو سخت سزائیں دی جائیں اسلام آباد پولیس اس ناسور کے خاتمے کے لیے تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم بھی چلا رہی ہے جس میں پولیس افسران اپنے متعلقہ علاقوں میں موجود منیورسٹیز کالجز اور سکولز میں لیکچرز کا بھی احتمام کرتے ہیں اور طالب علموں کی زندگی پر منشیات کے مذر اثرات اور اس کے استعمال پر قانونی کارروائیوں کے متعلق آگاہی دیتے ہیں اسی طرح اسلام آباد پولیس نے تعلیمی اداروں کی انتظامیاں سے بھی ملاقاتیں کی اور طلباء و طالبات کو منشیات کے استعمال کے نقصانات تدارک کے متعلق آگاہی فرام کرنے اور تعلیمی اداروں سے اس ناسور کے خاتمے کے لیے مشترکہ لائے عمل بنانے پر اتفاق کیا اسلام آباد پولیس نوجوان نسل کے محفوظ مستقبل اور شہر سے اس ناسور کے خاتمے کے لیے مصروف عمل ہے عبام کے تعاون کے بغیر اس ناسور کا خاتمہ ناممکن ہے اس لیے عبام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث جرائم پیشہ اناصر کے متعلق اسلام آباد پولیس کو پکار ون فائیو یا آئی سی ٹی ون فائیو ایپ کے ذریعے اطلاع دیں اور اپنا قومی فریضہ نبھائیں اطلاع دہندگان کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا آئیں ہم سب مل کر اس ناسور کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ پولیس عوام ہے اور عوام پولیس پاکستان زندہ بات